ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستوں بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کو ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں یعنی کہ دوستوں ہماری لاپروہیوں کے وجہ سے یہ بواسیر جیسی بھینکر بیماری پیدا ہوتی ہے آپ کا غلط کھان پان کے وجہ سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے دوستوں جیدہ تر دیکھنے کے لئے ملا ہے لوگ فاس فورڈ جنگ فورڈ زیادہ تلیب ہونی چیزوں کا سیون کر رہے ہیں تیکھے اور مسالدار چیزوں کا پریوک کر رہے ہیں اور ادھکتر دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ ہم واسی بھوجن جو ہوتے ہیں ان کا پریوک کرتے ہیں گریشت بھوجن کا پریوک کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے پیٹ ہمارے آت میں کبج کی سکایت ہوتی ہے کبج بننا پراربرمب ہوتا ہے اور یہ بعد میں چل کر کے یہی کبج جو ہے بواسیر کا روپ پکڑ لیتا ہے دوستوں بواسیر کو آپ اپنے کھان پان کو سدھار کر کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ سدھ چیزوں کا پریوک کریں اور جہاں تک ہو سکے سدھ سوپاچ بھوجن اور تاجے بھوجن کا پریوک کریں اور زیادہ تر فلوں کا سیون کریں سلاد کا سیون کریں تو ویسے ہی آپ بواسیر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بواسیر ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں اپنے کیچن کی شامگری سے ہی بواسیر جیسی بیماری سے چھڑکارہ پاسکتے ہیں نجات پاسکتے ہیں جس میں وہ کون سی چیز ہے جس کا آپ پریوک کر کے بواسیر جیسی بیماری کو دور بھگا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوش کرنا چاہتے ہیں یدی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سی بھی پسند آئے ہیں تو ایک لائک جرور کیجئے گا دوستوں کیونکہ جب آپ ایک لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی جانکاری بھری ویڈیو ڈھوڑ کر لاتے رہتے ہیں دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائبر کے باجو کا جو آل نوٹیفیکیشن ویل ہے اس کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سبیدہ سے پہنچ سکے کمنٹ میں جیسری رام لکھنا مت بھولیے دوستوں وہ کوئی اور چیز نہیں ہے وہ ہے اجوائن جس کا پریوگہ آپ مسالوں میں کرتے ہیں سبجیوں میں کرتے ہیں یا آپ کے کچن میں اوپ لب دراتا ہے یہ اجوائن جو ہوتا ہے اس میں ایسے ایسے اوسدھی گن ہوتے ہیں ایسے ایسے پراپٹیز پائے جاتے ہیں جو بواسر جیسی بیماری کو دور کرنے میں آپ کے سہائے ہوتے ہیں لیکن اس اجوائن کا کس طریقے سے پریوگہ آپ کو کرنا رہے گا کس طریقے سے سیون کرنا رہے گا تاکہ آپ کو بواسر جیسی بھینکر بیماری سے نجات مل سکے اس کا انیک پرکار کا پریوگ آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کیسے اجوائن کا پریوگ کر سکتے ہیں کئی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ان طریقوں کو اپنا کر کے آپ اپنے بواسر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں نجات پا سکتے ہیں اور آپ کا ڈائیجیسن ہمیسا ٹھیک رہے گا دوستو یہ اجوائن جو ہوتا ہے یا آپ کے ڈائیجیسن سسٹم کو درست کرنے کا بھی کام کرتا ہے یعنی آپ کے آنٹ میں جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کو سماپت کرنے کا کام کرتا ہے تو چلیے بینہ دیری کے جانتے ہیں کہ اجوائن کا کیسے پریوک کریں تاکہ آپ کو بواسر سے نجات ملے تو آدھا چمچ سے بھی کم یعنی ایک چھٹکی سے تھوڑا زیادہ اجوائن کا آپ لے لیں ثابت اجوائن لیں اور اسے ہلکا سا توا پر گرم کرنے اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے دیں پھر اس کے بعد سام کے وقت آپ جو ہے ایک گلاس سدھ پانی لیں اسے تانبے کے لوٹے میں رکھیں اور اس میں اس اجوائن کو ڈال دیں کسی بھی برطن سے آپ اسے ڈھک کر کے رکھ دیں اور صبح جگہ جب باسی مہی آپ کیا کریں اس اجوائن کا جو پانی ہے اسے چھان کر الگ کر لیں اور اسے باسی مہ آپ سیون کریں یعنی پیئیں اس کا سیون ماتر ایک سبتہ کر کے دیکھئے دوستوں آپ کی ڈائیسن کریا کو یہ ٹھک کرے گا اور آپ کی بواسیر کو بہت ہی جلد ٹھک کرنے کا یعنی دور بھگانے کا بھی کام کرے گا دوستوں چلئے دوسرا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اجوائن کا کس طریقے سے پریوک کریں گے تاکہ آپ کا بواسیر جلد سے سماکت ہو سکے اس کے لئے جتنی ماترہ آپ اجوائن کا لیں گے اتنی ماترہ آپ کو سونپ لینا رہے گا دونوں چیزوں کو برابر ماترہ میں لے لیں اور اسے توا پر ہلکا سا گرم کر کے اسے کسی بھی مادیم سے پیس کر اس کا بارک پاودر بنا لیں اس کے بعد ایک چھٹکی جیدہ نہیں ماترہ ایک چھٹکی یہ مسرن والا جو ہے پاودر لیجئے اور جیدہ نہیں ماترہ دس گرام آپ دیشی گھڑ لیجئے اور اسے ایک کپ پانی میں ڈال کر کے اچھے سے اس کو اُبال لیجئے اس کے بعد ہلکا گرم رہے آپ کانٹی نیوہ صبح میں کھالی پیٹ اس کا سیون کیجئے دوستوں پوری دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کا بواسیر ہمیسا ہمیسا کے لئے دور ہوگا چاہے وہ کھونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو دونوں طرح کے بواسیر جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی پرکریہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی علاج سے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں دوستوں آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سانف ہوتا ہے سانف کا سیون کرنے سے آپ کے موں کی درگندھ دور ہوتی ہے آپ کے آنٹ کے انفیکشن دور ہوتے ہیں آپ کے آنٹ میں ٹھنڈک آتی ہے یعنی آپ کے آنٹ کی گرم شم آپ تو ہوتی ہے دوستوں اس کی اگلا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ طریقے نہیں اپنا پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں ایک گلاس چھانچ لیں اس میں ایک چھٹکی کی ماترہ میں آجوائن کو توے پے بھون کر کے یعنی ہلکا گرم کر کے اس کو بارک پسکر پاودر بنا لیں اور چھانچ میں آپ اسے مکس کریں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر کے کانٹینیور شبح اور سامیس کاز سے بن کریں آپ کا بواسیر بہت ہی جلد سماپت ہوگا اور آپ کو پھر جیون میں کبھی بواسیر سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا لیکن دوستوں آپ کو اپنے کھان پان پر بھی ویسے سے دھیان دینا ہوگا جہاں تک ہو سکے ادھک سے ادھک سلاعت کا پریوک کریں آپ جہاں تک ہو سکے جیدہ سے جیدہ فالوں کا سمن کریں جس میں پپیتہ انوارے روپ سے آپ فل کے روپ میں گرہڑ کریں اس سے آپ کا ہمیں سا پیٹ ٹھیک رہے گا کبز کی شکایت نہیں رہے گی اور بواسیر جیسی بیماریاں آپ کو پریشان نہیں کر پائیں گی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ لابدائک آپ کو نجر آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری لابدائک صد ہوتی ہے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ادھک سے ادھک سے ایر بھی کر دیجئے گا اپنی متینگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیا رہے ہیں بائی بائی دوستوں